بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹ میں ہوں شرافت افضل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آدھرے خدمت ہوں اس سے پہلے ہم ویڈیو کر چکے ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا کو کیسے امپوٹ کرتے ہیں پروگرام نمبر ٹو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یونٹ روٹ ٹیسٹ کیسے لگاتے ہیں پروگرام نمبر ٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم OLS ریگریشن کیسے رن کرتے ہیں ایویوز نائن کے اوپر اب OLS ریگریشن رن کرنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سارے ویریبل لیول پہ سگنفیکنٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی ویریبل فیسٹ ڈیفرنس پہ سگنفیکنٹ نہیں ہے تو اس پہ اب ہم جو ہے نا بیسکلی جو میتھڈ یوز کرتے ہیں اس کو OLS کہتے ہیں جس کو آرڈینیری سکوئر میتھڈ بھی کہتے ہیں اب OLS کے لیے آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو ویریبل ہیں یہ LM2 LP VD LY اور value of monetary base یہ تین چار ویریبل ہیں میرے پاس GDP ہے جس کو Y میں کہا ہے lasty amony ہے اور اب id variable کو open as a جسٹ آپ نے open کر کے open as a equation کر دینا ہے اب ایکویشن کے اندر لکھا ہوگا ls least square ordinary least square method جس کو آرمو بھی کہتے ہیں تو آپ open کریں گے تو یہ آپ کے پاس regression run ہو جائے گی یہ یہ show کر رہی ہے کہ آپ کے ڈیٹا کے اندر یہ یہ ویریبل ہیں اور یہ OLS regression ہے اب اس کے بعد اگر آپ انہی ویریبل کے اندر دیکھیں گے کچھ ویریبل جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں ویریبل پہ significant نہیں بھی آتے ہیں fast difference پہ آ جاتے ہیں تو آپ ان کا growth rate لے سکتے ہیں یا پھر آپ ان کا log لے کے ان کو لیبل پہ کر کے پھر بھی اگر آپ نے OLS estimate کرنا ہے آپ کی theory OLS بتا رہی ہے تو آپ نے ordinary least square کے method کے تھو run کر دینا ہے اس کے علاوہ dear student آپ ان کے descriptive statistics بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ دے سکتے ہیں کہ open as a group کر کے آپ ان کو یہ دیکھیں کہ اس میں آپ پہ جا کے ان کے آپ پہ descriptive statistics بھی دے سکتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں mean آ جائے گا سارے variable آپ کے سامنے given ہیں تو آپ نے یہ دیکھیں یہ ان کا mean آ گیا medium آ گیا maximum minimum standard deviation qn s qtars charge برا صرف ایک ویک پہ دیکھیں یہ قوم اگر آپ جا کے sps پہ کریں گے تو sps پہ آپ کو کافی لمح process کرنا پڑتا ہے یہاں پہ صرف دوبارہ میں try آپ کو again بتاتا چلوں آپ نے open as a کیا کرنا ہے ان سارے variable کو group میں open کرنا ہے group میں open کرنے کے بعد آپ نے ان ساروں کے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں test کرنے ہیں تو آپ نے view میں جانا اور descriptive statistics میں جانا ہے descriptive statistics میں جا کے آپ نے common sample دیکھنا ہے individual sample بھی آسکتا اور common sample میں دیکھیں ان میں ساری چیزوں کے mean observation کے تنی اولا سے آپ easily یہاں سے آپ ان کو ساروں کو copy کر کے اگر آپ ان کو copy کریں اور easily آپ ان کو paste کر اپنا اس میں excel sheet میں یا اپنے working file میں paste بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ dear student سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ unit route test لگانے کے بعد اگر آپ کا variable جو ہے وہ کیا نام ہے سارے variable level پر simple ols regression لگائیں اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ initially جو before mean median mode وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اگر ان variable کے اندر آپ نے cross correlation ان variable کا چیک کرنا ہے تو وہ بہت easy ہے آپ view میں جائیں نیچے جا cross correlation to لکھا ہوا ہے اس کو آپ ok کریں ok کریں گے تو یہاں پہ یہ cross correlation بھی show ہو جائیں گے تو اس covariance correlation سارے چیزیں یہاں پہ available ہیں آپ کر سکتے ہیں صرف ایک click کے اندر تو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہوگی اگر اس ویڈیو سے متعلق آپ کو کوئی کسی کسی داؤٹ ہے information چاہیے تو آپ please contact کر سکتے ہیں تو آج ہم نے جس ٹپک کے اوپر بات کی کہ simple OLS method کینسل گاتے ہیں اور descriptive statistics کو کیسے analyze کرتے ہیں